بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سلڈٹ اسلام علیکم ریاضہ مکلانی جیمہ جنگی سیدہ من چنپور پیارے بچوں آج ہم ایک بار پھر کلاس سیمت کا دگرافیہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ہماری کتاب جو ہے اور انوارنمنٹ اور ہم نے کل جو کلاس دی تھی وہ چپٹر نمبر فور سے تھی وہ تھی ایر کلاس سیونت سبزیکٹ سویسل سائنس ساپٹیٹ تابہ جو ہمارا تھا وہ تھا یہ آج اس کا پارٹو ہے اور اس میں جو آج ہمارا سب ٹاپک ہے یہ کسیوں کے بارے میں ہم جانیں گے سٹرکچرز کا کیا ہے تو سب ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے سٹرکچر آف دا سٹرکچر ہم دیکھنے جائیں گے سٹرکچر ہوا جو ہے ہم نے پڑھا تھا کل اے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اس کی ہم ہم نے مقدار بتائی تھی کہ اے جو ہے وہ ہوا میں کتنے مقدار کی ہوتی ہے نٹریجن کتنی کی ہوتی ہے یا اکسیجن کتنی ہوتی ہے سیمٹی ایک پرسن جیسے ٹوئنٹی ون پرسن یادر گیسز کے بارے میں پڑھا تھا کارنلائس آئے کے پڑھا تھا آج ان کے بارے میں پڑھا تھا یہ ایک پرسن جو ہوتا ہے کس کس مقدار میں زیرو پونٹ زیرو پونٹ نائن 3 زیرو پونٹ زیرو پونٹ زیرو فور تو یہ ایک پرسن بنتا تھا تو اس کے بارے میں اب ہم نے کل پڑھا تھا تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سٹرکچر ہے اٹماسفیر میں جو اے رہا ہے ہوا جو ہے اس سٹرکچر میں یہ کون کونسی اے رہا جو ہے وہ کہاں پر کیا کام کرتی ہے تو اول اٹماسفیر اس ڈیوائیڈڈ تو ہم یہاں پر یہاں پر ہماری پہلی پاس جو ہے کیا کہ اور ایٹماسفیر اور ایٹماسفیر is divided دیوائیڈر انٹو کتنی پرسوں میں پانچ پرسوں میں یہ دیوائیڈ کیا گیا ہے جو سٹارٹنگ ہوتی ہیں جو سٹارٹنگ جو کیا سٹارٹ ہوتی ہیں زمین کی سٹارٹ ہوتی ہیں ڈیر آر یہ کون کون شیئے نمبر وان ڈاپس پیر 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 پیارے بچوں پانچ یہ جو ہے لیس جو ہیں ہوا کی جو فضاء کے اندر ہے جو گلاف ہے اس گلاف کے اندر ہے تو یہاں پر ایک ڈائیگرام بھی ہے تو آپ کی کتاب پر جو ہے ایک ڈائیگرام بھی اس کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اس کی ڈائیگرام ہے یہ اس کی ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام آپ آپ کی کتاب پر دیکھیں گے تو میں آپ اس میں سمجھاؤں گا کہ یہاں پر ایک زون ہے جو یہاں پر بتایا ہے کہ یہ قصے سطح زمین سے یعنی زمین کا جو حصہ ہے اس کا سرفیج جو ہے یہاں سے یہ ہوا اوپر جو ہوا وسفضہ ہے وہاں پر یہ کس طرح جاتی ہے پہلے کون اسی ہے دوسری کون اسی ہے تیسری کون اسی ہے ہوا کی گلاہ میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تھرمو سپیس یہ کام پر ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا کہ یہ زمینی سطح پر ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ زمینی سطح پر ہے تھرمو سپیس تھرمو سپیس جو ہے یہ کام پر ہے یہ ہمارے سرفیج پر ہے تو دس لیئر اس دا موشت اب ہم تھرمو سپیس کے بارے پڑھیں گے یہ جو یہ جو ہے اس کے بارے ہم پڑھیں گے یہ جو ہے نمبر وان جو ہے یہ لگ بار او ریجل موشت امپورٹنس لیئرس آف تا ایٹ ماسٹر کی سب سے امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے پرس ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے اس کی جو کیا ہے اس کی جو ہائٹ ہے ہم یہاں پر اس کو اٹھائیں گے تا کے آگے میں لکھ سکوں جو فیفت ہے یہاں ہی لکھیں گے تو یہاں کی اس کی بار جو ہم کریں گے اس کی جو ایوریجن ہائٹ ہے وہ ہے تھرٹین کلی میٹرز تھرٹین کلی میٹرز کتنے ہیں تھرٹین کلی میٹرز ہے تھرٹین کلی میٹر ہے دا ایئر میں وہ بریز جو ہم سانس لیتے ہیں یا کہتے ہیں جو چھوڑتے ہیں آلموسٹ آل ڈیز بیادر کلی میٹرز لائکس رین فالس ٹھیک ہے نا یا ہلس آہ سٹرونز جو ہوتے ہیں آکسین اس میں لیئر میں اس میں یہ کام آتی ہے اس کی ہائٹ جو ہے سطح زمین سے تھرٹین کلی میٹرز ہے یہ اس کا سٹیپ نمبر ایک آ جاتا ہے تھرٹین کلی میٹرز پر یہ آ جاتا ہے تو اس کے بال آ جاتی ہے آہ سٹارو سپیر کیا ہوتی ہے ابود ہے ٹرپو سپیرز لائک آہ لائز دا سٹارو سپیر یعنی اب اس سے اوپر جو ہے وہ ٹرپو سپیر سے اوپر کون سی ہوا شروع جاتی ہے جو اس سے اوپر جو جاتی ہے وہ آہ سٹارو سپیر ہوتی ہے اس کا جو ہائٹ جو ہے اس کی جو کیا ہے اس کی جو ہائٹ ہے کتنی ہائٹ پر یہ جاتی ہے پچاس کلی میٹر تک اس کی ہائٹ ہے اس سے اوپر یہ شروع جاتی ہے یعنی اس سے اوپر یہ سمجھ لو آپ یہ ڈائیگرام بنائیں گے تیرہ کلی میٹر تک یہ جاتی ہے اس کے بعد پچاس کلی میٹرز تک یہ جاتی ہے اس کی ہائٹ جو ہے اس سے پچاس میں مٹ رہا ہے یہ لیئر جو آل موٹ فری ہے فری کراؤڈی ہے اے اس پہ جو میکنگ کنڈیشنز موسٹ آئیڈیا فرائنگ جو ہوتے ہیں ہمارے ہوای یاد ہوتے ہیں اسی میں اسی کے اندر لگ بگ جاتے ہیں اس کے اندر جاتے ہیں یہ اس میں ہوا فرائنگ ایر فور ہے ون امپورٹن فیچرز میں جو ہے وہ ایسٹ ایٹر سپر is that the continue the layer of آرزون گیس he has just learned how to protect us to a harmful effect of the sun rays تو یہ ہمارے لیے فرائی کرنے کے لیے یہ جو اسٹارٹس پہ جو ہے یہ 50 کلی میٹرز کی ہائٹ ہوتی ہے یہ فرائی کے لیے محفوظ رہتی ہے اب اس کی بار جو آ جاتی ہے نیچ جو آتی ہے میسو سپیر اب میسو سپیر سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ جاتی ہے جہاں سے ہم نے یہ ہمارا گھرون ہے یہ ہمارا گھرون ہے ہم نے گھرون سے لینا ہے اس سے آگے یہ جاتی جو ہے نیچ جو جاتی ہے وہ ایٹی کلی میٹرز نیچ جو ہے وہ کتنی ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہے ایٹی کلی میٹرز ہے اس کا ہائی کے دباؤ ہے میسو سپیر تو میسو سپیر میں کیا ہے یہ تیسری پرس ہے اس کی ہوا کی یہ تیسری پرس ہے ہوا کی ہاتھ ایٹما سپیر کس میں محول آپ کے افضاء سپیر میں ایٹ لائی ایب آور دا سٹیٹو سپیرز یعنی سٹیٹو سپیرز کے بعد اس کی جو ہے سلسلہ جو پچاس سے اوپر شروع ہو جاتا ہے زیادہ تر ہیں میٹرو رائٹرز بھرمز اپ اینڈا لیئرز اینڈ انٹرنگ فرم دا سپیس تو یہاں پر جا پر انٹرنگ سپیس کے اندر جو ہے وہ انٹرنگ انٹرنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے ثورت آجاتا ہے ہرمسپیرز اب اس کا جو ہے سلسلہ جو ہے یہ ہے ایٹی سے فور ہنڈرڈ اس کی جو ہے یہ ہے اس کی جو ہائٹ آجاتی ہے ایٹی ٹو فور ہنڈرڈ کلومیٹرز یہ فضا کی اسے میں اوپر آ جاتی ہے تھرمسپیرز جو آ جاتی ہے یہ ہم چلے گے آگے نیسٹ پاک تو یہ ایٹی سے لے کر فور ہنڈرڈ کلومیٹرز یعنی ایک ہوا یہ ہے یہاں سے آپ کو دکھا ہے ایک کونسی ہے تھرمسپیرز اور یہاں پر دوسری ہے وہ ہے ٹیرسپیرز اور یہاں سے تیزری ہے یہاں پر آپ کو میسو سپیرز اور یہاں پر آپ چوتھی پر آگے یعنی چوتھی جو ہے آپ کو تھرمسپیرز پر آگے اور اس کے آب آجاتی ہے پانٹ میں یہ ایٹی سے فور ہنڈرڈ کلومیٹرز جو ہے اس کا جو ہائٹ ہے تھرمسپیرز ٹمپریچر کو کیا کرتی ہے بڑھاتی ہے رائز کرتی ہے ہائی کرتی ہے ریپڈلی جو ہیں انکریزنگ ہوتی ہے ہائی ڈسکی آہ لینو سپیر سے اوپر اس کا سلسلہ جو ہوتا ہے یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہیں اسے پار آف جس لیئرز اس ایکسٹینٹ بیٹوین ہیں یہ ایسی ہے یہ کیا کرتی ہے اسی سے فور ہنڈ کلومیٹرز تک جس لیئر ہیلپ دا ریشیو ٹرانسورمیشن کو کیا کرتی ہے ہیلپ کرتی ہے مز کرتی ہے ٹرانسورمیشن جیسے ہماری ہے ٹی وی ہے سہگلائی سیسٹم ہے ہیں اندہ فیکٹ جیسے ریڈیو ویوز ہیں ٹرانسیسن فیوز ہیں ارس کی رفلیکٹ ہونے والی کوئی بھی چیز ہے بیگ ارس میں جو واپس جاتی ہے یعنی یہاں سے سیسٹم روپلا سے واپس آتا ہے وہ سارا جس میں رہتا ہے وہ سارا جس میں رہتا ہے ممر فور میں جاتا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے اس کے بعد آلاتا ہے ایک سپس پیرز یہ وہ لیئرز ہے یہ جو سب سے کیا ہے کیا ہے اوپر ہے اے دس لیئر دا اپر موشت یعنی سب سے اوپر جو ہے یہ جو سب سے اوپر ہے ہے یہ جو سب سپر جو ہے اس سپر پور ایریہ جوگتا ہے 400 and above 100 km and above یہ پورا کس میں آجاتا ہے ایک سو سپیرز میں آجاتا ہے ایک سو سپیرز دا اپر موشت لیئرز آف تا ایٹم آسفیرز نون ایرے ایک سپیرز دس لیئرز ہیلی تین ایرے یہ بہت کیا ہے ہاں لائٹ گیس میں ہوتی ہے لائک ہیلینیونس ان ہائیڈرو گیسنگ فلوٹنگ انٹو دا سپیس میں جو کیا فضاء میں جو کیا کرتی ہے فلوٹ کرتی ہے تیارتی ہے ہلکی گیس ہوتی ہے یہ ہیں جو جس میں ہائیڈروجن جیسے ہے اپلوٹ کرنے والی ہیں سپیس فار ہیر یہ تو یہ جو ہوایں جو ہیں ہم نے آج اس کی کلاس نمبر دو لیا ہمارا ایر جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اور سٹیکچر آف دا ایٹم آسفیر کا ہم نے سٹیکچر دیکھا ایٹم آسفیر کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ گیا گیا ہے پانچ پرسوں میں پانچ گیسز میں پانچ لیرز میں اور اس میں پڑھا ایٹم آسفیر ہم نے سٹرپ سپیس پڑھا ہم نے محسوس پیس پڑھا ہم نے دھرمو سپیس پڑھا ایکسو سپیس پڑھا تو اس کی ہائٹ سطح زمین سے جو ہمارا سرفیز ہے کہاں کہاں تک ہے یہ گلاس جو ہے آپ نے پڑھا تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہو تو آپ اچھی طرح گھر میں محنت کرنا اور انشاءاللہ اگرہ ٹاپک جو ہے ہم ہم اسی کا لیں گے کہاں سے ویدر کا لیں گے ویدر اور کلائی میٹ کا لیں گے تو اپنا خیار رکھیں گا گھر میں لیں گا اور سیف لیں گا موسیقا